اوزب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے دوستو اس ویڈیو کو این تک جرور دیکھیں اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سسکرائب جرور کریں مسلمانوں میں آپسی سمجھوتے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اببو ایوب کے مکان میں ٹھہرے تھے چونکہ ان کے مکان کے سامنے ایک بنجر جمین پڑی ہوئی تھی اس لئے مسلمان رجانہ اس میدان میں جمع ہوتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچ کر واجو نصیحت فرماتے تھے جو لوگ مکہ سے اپنے وطن اپنے گھروں کو چھوڑ آئے تھے وہ مہاجر کہلاتے تھے اور جو لوگ یسرب یعنی مدینہ کے رہنے والے تھے وہ مسلمان ہو کر مہاجروں کی مدد کر رہے تھے وہ انسار کہلانے لگے مہاجروں اور انسار میں ایسی محبت قائم ہو گئی تھی جیسے حقیقی بھائیوں میں بھی نہیں دیکھی گئی یہ ہجرت کا پہلا سال تھا سن ہجری سال سے شروع ہوا جو اسلامی دنیا میں آج تک جاری ہے اور انس اللہ قیامت تک جاری رہے گا اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تھا کہ مہاجر اور انسار ایک رہو دو کالب بن گئے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد کا احساس رکھتے ہیں مگر ضرورت اس بات کی تھی کہ تمام مسلمان سمجھ لیں کہ حقیقی بھائی جارہ کیا چیز ہے ایک دن جب کی تمام مسلمان مہاجر اور انسار ابوب ایوب انساری رجلت اللہ عنہ کے مکان کے میدان میں جمع تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واج فرمایا اور بتایا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں سگے بھائیوں سے زیادہ آپس میں محبت ہونی چاہیے جو مسلمان آپس میں اپنے بھائی یعنی مسلمان کی مدد نہ کرے گا اس کے دوب درد میں سامیل نہ ہوگا کسی مسلمان سے حسد کرے گا یا کسی مسلمان سے دشمنی کرے گا یا کسی مسلمان کو تکلیف دے گا یا نقصان پہنچائے گا اس پر کہرے الہی ناجل ہوگا قیامت کے دن میں اس کی شفارش نہ کروں گا اس کے تمام عمل جائے ہو جائیں گے اور وہ دو جک کی دہکتی ہوئی آگ کا اندھن بننے کے لیے ڈال دیا جائے گا تکبور اور گھمند شیطانی وسوسہ ہے اپنے کسی مسلمان بھائی کو اپنے سے کم تر سمجھنا کسی گریب مسلمان کو خاصتہ حال ہونے کے وجہ سے حکیر خیال کرنا نہایت بری بات ہے اس سے الہ ناراض ہوتا ہے قیامت کے دن دولت مندی یا خاندان نہ پوچھا جائے گا بلکہ عمل کے بارے میں سوال ہوگا روجہ، حج، جکات، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا مسلمانوں کو خکیر سمجھنے والے مسلمانوں کے عمل بھی جایا ہو جائیں گے اور وہ بھی دو جک کی دہکتی آگ میں ڈال دیے جائیں گے مسلمان بھائی بھائی ہے اور انہیں بھائی بھائی ہی بن کر رہنا ہے ایک خوشحال اور اثردار مسلمان کا فرج ہے کہ وہ اپنے سے گریب ہی گریب کی ہر ممکن مدد کرے جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے فرشتے اس کے حق میں دعائے کھیر کرتے ہیں اللہ اپنے مقرب فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم گواہ رہو کہ میں نے آج پھلا مسلمان کے تمام گناہ اس لیے ماب کر دیے کہ اس نے پھلا گریب اور مسیبت جدہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کی ہے کس قدر خوشی کی جگہ ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے تو خدا اس سے اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اس کے تمام پچھلے گناہ ماب کر دیتا ہے اس لیے مسلمانوں آپس میں محبت اور تعلق بنائے رکھو کسی مسلمان کو حکیر اور جلیل نہ سمجھو ورنہ تمہارے بھلے عمل جایا کر دیے جائیں گے اور تم بڑے گھاٹے میں رہو گے جب تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو ہر طبقے کے مسلمان آپس میں برابری کا درجہ رکھتے ہیں ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر کوئی برطری نہیں ہے اللہ کا یہی حکم ہے کہ مسلمان آپس میں محبت کریں ہم دردی رکھیں برابری کا برطاؤ کریں اور ملجل کر رہے ہیں مسلمانوں کا یہ فرج ہے کہ اپنے گریب بھائی کی ہر ممکین طریقے سے مدد کریں جو مسلمان کسی مسلمان کو جنگ یا مسیبت سے بچاتا ہوا مارا جائے گا وہ سہیت کہلائے گا سہیت مرتے نہیں بلکہ جندہ رہتے ہیں مسلمانوں اللہ کی خوشی حاصل کرنا چاہتے ہو تو آپس میں محبت اور بھائی چارہ پیدا کرو کبھی کسی مسلمان سے دوسمنی نہ رکھو اس تقریر کو تمام مسلمان بڑے گوھر اور سوک سے سن رہے تھے ان کے دلوں میں ہر ہر لفظ بیارتا چلا جا رہا تھا چنانچہ جب آپ نے تقریر ختم کی تو تمام مسلمانوں کے دلوں میں محبت وہ پیار کا دریا لہرے لینے لگا وہ کچھ اتنے مرتاثر ہوئے گے انسار نے اسی وقت مہاجروں سے بھائی بھائی کے تعلق قائم کر لیے اور انہیں سگے بھائی سے زیادہ سمجھنے لگے چنانچہ جن انسار کے دو دو اور تین تین بیبیاں تھیں انہوں نے اسی وقت ایک ایک دو دو کو تلاق دے کر ان کا مہاجروں سے جن کے پاس بیبیاں نہیں تھیں نکاح کر دیا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا جمین کا یہ حصہ جس میں ہم سب بیٹھے ہیں کسی کی ملکیت ہے معاج بن افرہ ایک خسحال اور دولتمند انساری تھے انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جمین میرے رشتہ داروں کی ہے دو یتیم بچے اس کے مالک ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جہتا ہوں کہ یہاں ایک مسجد بنائی جائے اور مسجد کے قریب ہی میں بھی مکان بنا لوں معاج رجلت اللہ عنہ نے کہا اس نیک کام کے لیے یہ جمین حاجیر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تعمیر شروع کر دیں میں اپنے عجیزوں کی رجامندی حاصل کر لوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسی اسے خریدنا چاہتا ہوں اس لیے قیمت تیہ کر دیجئے اتفاق سے اس مجمع میں وہ دونا یتیم بچے بھی موجود تھے دونا کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس جمین کو آپ کی نظر کرتے ہیں آپ جو چاہیں سوق سے بنا لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے بچوں تمہاری اس دریا دلی کا شکریہ مگر میں چاہتا ہوں کہ تم قیمت لے لو اور ان پیسوں کو معاج رجلت اللہ عنہ کی مارفت تجارت میں لگا دو دونوں بچوں نے کہا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے تو ہمیں یہ بھی منجور ہے چنانچہ کچھ آدمیوں نے قیمت تجویز کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیمت ادا کرنے کا حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوراں قیمت ادا کر کے بے نامہ لکھوا دیا اس میدان میں کچھ خجروں کے پیڑ تھے کچھ مشریکوں کی قبر تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت پیڑوں کے پٹوانے اور قبروں کو ہموار کرنے کا حکم دے دیا اور مسجد کی تعمیر کا تعمیر کا کام شروع ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد کی تعمیر کے کام میں لگے مہاجر اور انسار بھی پورے جوک اور شوک سے اس کام کو انجام دے رہے تھے اس طرح امید کے خلاب مسجد بہت جلد بن کر تیار ہو گئی مسجد کی دیواریں پتھر اور گارے سے بنائی گئی چھت خجور کی لکڑیاں اور خجور کے پتوں سے بنائی گئی مسجد تیار ہونے پر یسرب کے تمام مسلمان اسی مسجد میں آ کر نماز پڑھنے لگے مسجد کی تیاری کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان تعمیر ہونے لگا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جید بن حاریس اور ابو راپے کو مکہ معزمہ اس لئے بروانہ کر دیا تھا کہ وہ حضرت فاطمہ حضرت کلسوم حضرت سودہ بنت جمجا حضرت امامہ بن جید ان کی والدہ حضرت ایمن حضرت ابو بکر کے عجیزوں اور ان مسلمانوں کو جو مکہ میں رہ گئے ہیں اپنے ساتھ لے آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یسرب میں آ کر دیکھا کہ یسرب اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں کافروں اور یہودیاں کا دوتی بول رہا ہے ان کے مقابلے میں مسلمان کمجور اور تھوڑے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ یسرب میں امن و آمان اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ مشرق یہودی اور مسلمان تینوں میں کوئی سمجھوتا نہ ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی در تھا کہ کپھارے مکہ یسرب والوں کو مسلمانوں کے خلاب اُبھار کر کے کھانا جنگی نہ کرا دیں اس لئے آپ نے یہی مناسب سمجھا کہ ان تینوں گروپوں میں ایکہ قائم ہو جائے اور یہ تینوں پھرکوں ایک دوسرے کے ساتھ بن جائیں دوسرا سے سمجھوتا ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیاں اور مشرقوں کے تمام بڑھوں کو جمع کیا مشرقوں میں سب سے زیادہ ہر دل عجیز عبداللہ بین وابی تھا یہ آدمی نہایت تجربے کار خوشیار اور چالاک تھا اوش اور خجرت کے تمام قبیلوں پر اس کا اثر تھا اور تمام قبیلے متفقہ طور پر اس کی سرداری کو مانتے تھے یسرب والے اسے بادسہ بنانے پر تیار تھے اس کے لئے سنہرا تاج تیار کر لیا تھا لوگ ساندار جلسہ ترتیب دے کر اس کی ساہی کا اعلان کرنے والے تھے کہ انہی دو دنوں میں حجور شلیلہ حضہ علیہ السلام یسرب تشریف لے آئے اور سو خجرت کے باعجت لوگ مسلمان ہو گئے اس طرح عبداللہ بین وابی کی ساہی ادھر میں لٹک کر رہ گئی عبداللہ بین وابی کو مسلمانوں اور مسلمانوں کے حادی کا داخلہ نہایت ناغوار گجرا ان کے آنے سے اس کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا وہ حجور شلیلہ حضہ علیہ السلام کو اپنا رکیب اور دشمن سمجھنے لگا پر چونکہ وہ چلاک بھی بہت تھا اس لئے جمانے کے روپ کو دیکھتے ہوئے اپنی دشمنی کو چھپائے بھی رہا اور اوپری دل سے مسلمانوں کا ہمدرد بنا رہا حجور شلیلہ حضہ علیہ السلام نے سمجھوٹی کا فیجہ بنانے کے لئے ایک مجلس بلائی عبداللہ بن عبائی بھی اس میں شریک ہوا اور یہودی قبیلوں کے لوگ اور دوسرے بڑے بھی اس میں شریک ہوئے جب تمام لوگ آ چکے تو حضہ علیہ حضہ علیہ نے سب سے مخاطف ہو کر فرمایا یہ شرب والوں تم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہو کہ کسی سہر یا کسی ملک کی خوش حالی اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ اس سہر یا ملک میں آمن آمن رہے لوگ بے فکر سے خیتی کریں تجارت کریں اور اپنے کاروبار میں لگے رہے لڑائی جھگڑے آمن آمن کو ختم کر دیتے ہیں لڑائی کسی حال میں اچھی نہیں ہوتی جو لوگ کسی لڑائی میں شرک ہو چکے ہیں وہ اس کے کڑوے ترجرب کو خوب جانتے ہیں لڑائی مجبوری کی حالت میں اس وقت تلگ نی چاہیے جب کوئی راستہ نہ رہ جائے جو لوگ تہجیب و تمدن کے ادبار سے ترقی کنا چاہتے ہیں انہیں لڑائی سے پرہج کنا چاہیے لڑائی قوموں کو کمجور کر دیتی ہے سہروں اور ملکوں کو تبھا کر دیتی ہے لوگوں کو مکلیس اور پریسانے حال میں بنا دیتی ہے جو مجا ملجل کا رہنے میں ہے لڑنے جھگرنے میں وہ بات نہیں ہے اس وقت یسرب میں تین قومیں آباد ہیں ایک بودھ پرست دوسرے یہودی تیسرے مسلمان یہ تین طاقتیں قریب قریب ایک دوسرے کی ٹکر کی ہے اگر یہ تین طاقتیں ایک دوسرے سے لڑتی چھگڑتی رہیں تو تین طاقتیں کمجور ہو جائیں گی باہر کی کوئی بھی طاقت آ کر ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے لیکن اگر یہ تین طاقتیں ملی جلی رہیں تو کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے گا مل جل کا رہنے میں بڑی برکت ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم تین خوشی سے رجامند ہو کر ایک اہدنامہ تیار کر لو سب لوگ حضور صلی اللہ حضور صلی اللہ کی بڑے دھیان سے سنتے رہے چونکہ بات معقول تھی اس لئے کسی کو رد کرنے کی حمد نہ ہوئی سب نے اہدنامے پر اتفاق کر لیا اگرچہ عبداللہ بن وو بھئی اس اہدنامے کے خلاب تھا ہے اس لئے نہ چاہتے بھی راجی ہو گئے اہدنامہ لکھا جانے لگا حضور صلی اللہ حضور صلی اللہ نے لکھوانا شروع کر دیا ہر سرط پر پہلے بحث ہوتی جب سب کی رائے بن جاتی تو اہدنامے میں لکھ دی جاتی اس اہدنامے کی اہم سرط یہ تھی نمبر یسرپ کے رہنے والے اپنے جھگڑے خود تیہ کریں گے پر جو جھگڑے قومی ہوں گی اور انہیں قومیں نے تیار کر شکیں تو ان کا فیصلہ حضرت محمد صلی اللہ حضور علیہ السلام کریں گے اور آپ کا فیصلہ آخری ہوگا نمبر تین یسرپ کے رہنے والے یسرپ کے باہر کے لوگوں سے کسی قوم کے خلاب کوئی ساجیس نہ کریں گے نمبر چار اگر کوئی یسرپ پر حملہ وار ہوگا تو تین قومیں مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے نمبر پانچ یسرپ کے لوگ قریش مکہ یا مسلمانوں کے دشمن کو پنہ نہ دیں گے نمبر چھے لڑھائی کے فائدوں میں بھی تین قومیں برابر کی حصے دار ہوں گے نمبر سات لڑھائی کے خرچے تین قومیں برابر ادا کریں گے نمبر آٹ جو قوم یا قبیل یسرپ کے یہودیوں کے دوست ہیں مسلمان بھی ان کے دوست رہیں گے اور جو قوم یا قبیل مسلمانوں کے دوست ہیں یسرپ کے یہودی بھی لڑھیں گے نمبر دس یسرپ کے اندر خون خرابہ حرام سمجھا جائے گا نمبر کیارہ مجلوم کی مدد سب پر خرج ہوگی نمبر بارہ ان سرطوں کے خلاب ورجی کرنے والے قوم نتیجے کے جمہدار ہوں گے اس اہدنامے پر سب نے دستخط کیے جب اہدنامہ پورا ہو گیا تو سب لوگ اٹھ چلے گئے صرف مسلمان بیٹھے رہ گئے جوہر کی نماز کا وقت ہو گیا سب جوہر کی ادائنگی میں لگ گئے اجان کی ابتدہ جب سب نماز سے پھارک ہو چکے تو سعید بن مواج رجل تعالی نے کہا اے اللہ کے رسول شلیل اللہ تعالی سلم تمام قومیں جب عبادت کا وقت ہوتا ہے تو لوگوں کو جمع کرنے کے لئے ایسی چیزیں بجاتی ہیں جسے لوگ جمع ہو جاتے ہیں جیسے کوئی شنگ بجاتا ہے کوئی گھنٹی کوئی تالیاں پر مسلمانوں میں کوئی ایسی چیز نہیں بجائی جاتی جسے سن کر تمام مسلمان جمع کوئی چیز بجانے لگیں تو سارے مسلمان وقت پر جمع ہو جایا کریں حجرت ابوبکر صدیق رجل تعالی نے کہا مجھے بھی اکثر اس کا خیال ہوا ہے بے سکھ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جسے سن کر مسلمان جمع ہو جا کریں حجور صلی اللہ تعالی نے فرمایا تمہارا یہ خیال مناسب ہے اس وقت تمام مسلمان موجود ہیں سب سوچوں کی مسلمانوں کے جمع کرنے کا کیا طریقہ اکتیار کیا جائے حجرت اللہ بولے کسی دھاتو کا ایک بڑا گھنٹا بنا کر لٹکا دیا جائے جب نماز کا وقت ہو تو گھنٹا لٹکا دیا جائے حجور صلی اللہ نے فرمایا یہ کخار سے ملتی جلتی چیز ہے جو مناسب نہیں ہے حجرت مکداش نے کہا دب کوئی قوم نہیں بجاتی ہم دب بجایا کریں گے حجور صلی اللہ نے فرمایا دب کھیل تماثے میں سامیل ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے حجرت عمر نے کہا کوئی آدمی اونچی آواز میں نماز کی آواز لگا دیا کرے خجور صلی اللہ نے فرمایا ہاں یہ مناسب ہے اس آواز کا نام اجان رکھو آواز دینے والا کو معزین کہا جائے سب نے اس رائے سے اتفاق جاہر کیا حجرت بلال کی آواز بلند اور پیاری تھی ان کے جمعے یہ کام کر دیا گیا چونکہ عشر کا وقت آ گیا تھا اس لئے حجرت بلال رجل تالہ نے اجان دی لوگوں پر اس اجان کا خاص اثر ہوا اجان کے بعد نماز پڑھی گئی اس دن سے پانچ وقت کی اجان دی جانے لگی اجان ہوتی ہی تمام لوگ کام چھوڑ کر آ جاتے جمع سے نماز پڑھ دے اور بکھر کر پھر کاروبھاروں میں لگ جاتے انساری صحابہ کی دریاد دلی انسار نے مہاجروں کے ستکار میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جس خلوص قربانی اور احتیاط سے انہیں بھائی چارے کے اہد کو بھی نبھایا تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی انہوں نے مہاجروں کو اپنا سگا بھائی سمجھا اس طرح سے ان کی مدد کی پہلے انہیں کھانا کھلایا پھر خود کھایا پہلے ان کی تکلیف دور کی پھر اپنی طرف توجہ دی پہلے ان کو آرام پہنچایا پھر خود آرام کیا چونکہ انشار اس بات کو جانتے تھے کہ مہاجروں نے صرف دین کی خاتیر مکہ میں انتہائی تکلیفیں برداشت کی ہیں اپنے گھر اپنے وطن اپنا خاندان اور برادری وغیرہ سب کو چھوڑ کر یسرپ چلے آئے ہیں اسی لیے وہ خیال رکھتے تھے کہ مہاجروں کا کسی بھی طرح دل نہ ٹوٹنے پائے اس وجہ سے انہوں نے ان کی دلداری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی دوسری طرف مہاجر انسار کے بڑے شکر گزار تھے وہ اس بات کی کوشش کرتے کی انسار پر اپنا بوجھ نہ ڈالیں وہ نہ حیط مہنت اور مستیدی سے مزدوری کرتے دکانداری اور تجارت جب مسلمانوں کو روجی کی طرف سے بے فکر ہوئی تو انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اللہ نے اسلام میں اتنا کھچاؤ اور قرآن شریف میں ایسا اثر رکھا کہ جس کے سامنے اسلام کی تعلیم پیش کی جاتی ہے کلام پاک کی آیتیں پڑھی جاتی ہے اس کا دل اثر لیے بینا نہیں رہتا چنانچہ اپھار اب گروہ کے گروہ مسلمان ہونے لگے مسلمانوں کی تعداد دن دو گنی رات چوگنی بنے لگی یوں تو شیکڑوں مشرق مسلمان ہوئے لیکن دو آدمی ایسے مسلمان ہوئے جن کی وجہ سے یسرب کے لوگوں پر خاص اثر پڑا ان میں سے ایک عبداللہ بن سلام تھے یہ 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 دی تھے نہایت جبردست آلیم تھے تورات پر بڑی گہری نج رکھتے تھے یہ دنیا میں وہ بہت مسہور تھے ان کے اسلام قبول کرنے سے یہ حیران رہ گئے دوسرے سلمان فارشی تھے سلمان فارشی رجل تالہ نون اسلام کے انتجار میں سلمان فارشی مجوسی تھے فارش کے رہنے والے تھے آگ کے پجاری تھے لیکن آگ کی پجا سے پریشان ہو کر ہدایت کی تلاس میں عیسائی ہو گئی تھے فارش سے سام چلے آئے تھے سام سے نصیبن گئے وہاں ایک بڑھ راہیب تھا جب وہ منے لگا تو اس نے سلمان کو ہدایت کی کہ بہت جلد تیہام کے سہر امم قرآن میں آخری پیغمبر آنے والے ہیں اور وہ اپنے قوم کے جلم سے تنگ آ کر یسرب میں ہجرت کریں گے ان کا مجھب اسلام ہوگا تم اسلام قبول کر مسلمان ہو جانا چنانچہ سلمان فارشی یسرب میں آگئے تھے اور حضور سلیلہ حضور اللہ سلم کے آنے کا انتظار کر رہے تھے سلمان مجھوسی اور یہودی وہ نسارہ کی کتاب پڑھے بہت بڑے عالم سمجھے جاتے تھے ہر پھرکہ اور ہر تپکہ ان کی عجت کرتا تھا وہ بھی مسلمان ہو گئے ان کے مسلمان ہونے ستمان پھر اثر پڑا